دوستو کیسے ہو آپ لوگ آگے ہوں میں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جاوائی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے حالے سے کافی زیادہ ایک ہائپ کریئٹ ہو چکی ہے کہ جاوائی بھاگنے جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے کب تک سیکیور ہے اور یہ جو افوائیں آ رہی ہیں کہ ای تک سیکیور ہے اس کے بعد یہ بھاگ جائے گی اس کے پیچھے کے ساتھ تک صداقت ہے اور آپ کو فائنل یہ بتاؤں گا کہ یہ ایپ کب تک سیکیور ہے حتمی آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کا آپ نے بالکل سکیپ نہیں کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ آئی ڈی اے اور جاوائی ان دونوں کو کس طرح سے کمبائن کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو ایک اپ ڈیٹ آئی ہے گروپ میں وہ اردو میں میں نے کنورٹ کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جاوائی گلوبل مووی انٹرنیٹ پلیٹ فارم حالی میں مجھے پاکستان کے مختلف خطوں میں جاوائی ایجنسی کی ٹیم کے رہنماوں کی طرف سے تاثرات محصول ہوئے کہ کچھ ارقین نے آئی ڈی اے آن لائن اپلیکیشن کے بارے میں ایک گھٹھالہ میں حصہ لیا جس نے پاکستان میں جاوائی کی ترقی پر بھی منفی اثر ڈالا جو کہ حقیقت ہے کمپنی اعلان کرتی کہ جاوائی پلیٹ فارم کے پاس انڈونیشن کی حک موشن کے لیے جاری کردہ قانونی نیٹورک آپریشن لائسنس ہے ہم نے دنیا کے مختلف خطوں میں شاخیں اور دفاتر قائم کیے ہیں اور مقامی حکومت کی طرف سے تعاون کیا جاتا ہے کمپنی تمام آرقین کو منتخب کرنے کی یاد دلاتی ہے جب آن لائن پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کرتے وقت پلیٹ فارم کی قانونی حیثیت کو تلاش کریں اور افواں پر آسانی سے یقین نہ کریں ہمارا جاوائی کا نظام بہت طاقتوار ہے پاکستان میں سلاب کے دوران جاوائی نے تمام امران سے فلائی سرگرمیاں منعقد کرنے کی اپیل کی اور کمپنی نے لاکھوں ڈالرز کا عطیہ دیا اس مواد نے پاکستان میں بہت سے لوگوں کی مدد کی اور کمپنی کو بھی امید ہے کہ پاکستان میں مارکیٹ بہتر سے ترقی کرے گی پندرہ مئی کو کمپنی جاوائی کی پہلی سالگیرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان سے بہت نمائی ایجنٹوں کو بالی میں مدو کر رہی ہے انڈونیشیا کے بالی میں اور یہاں پر کافی زیادہ پاکستان کے ٹاپ لیڈرز جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر پندرہ مئی کو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ پندرہ مئی تک اپلیکیشن بلکل سیو اینڈ سیکیور ہے آپ لوگ ٹرانزیکشن کریں ویڈرا کریں ریچارج کریں بلکل ایزیلی کر سکتے ہیں پندرہ مئی تک ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اپریل چال رہا ہے اور اس کے بعد پندرہ مئی آلموسٹ فکس ایک مہینہ ہے جب تک یہ سیکیور ہے پندرہ مئی تک آپ بلا جھجک اس میں ورکنگ کر سکت ہیں آپ دوسری اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک فیک آئیپ کریئرٹ ہو سکی ہے کہ جاوائی بھاگنے جاری ہے تو اس حوالے سے بھی کمپنی نے ایک اپ ڈیٹ دی ہے اس کو بھی میں نے اردو میں کنورٹ کیا آپ کے لیے اس اپ ڈیٹ میں یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف خطوں میں جاوائی کے بارے میں بدمیتی سے برے ریمارکس پھیلانے والے مجرموں کے حالیہ واقعات کی حوالے سے ہر علاقے میں جاوائی ٹیم کے قائدین نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے اور فال طور پر کاروائیاں کی ہیں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جاوائی کی بہت زیادہ فیک آئیپ کریئٹ ہو چکی تھی بتائی جا رہا تھا کہ جاوائی بھاگنے جاری ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا اور کافی زیادہ لوگ پینک ہو چکے تھے اس حوالے سے کمپنی نے یہ اپ ڈیٹ دی ہے اور اس کے بعد کمپنی نے یہ بولا ہے کہ بری تقریر کے پھیلاؤں کو روکیں کمپنی کی ساگھ کو برقرار رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان برقرار رکھنے کے لیے فوائز لوگوں کو مستحقم طریقے سے کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں مارکیٹ منیجر علاقائی رانوماوں کی کارگردگی سے بہت مطمئن ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ فلمیں جاوائی کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں تمام آرکین کو ٹکٹ کی خریداری کے مزید کاموں کو فعال طور پر مکمل کرنے اور سوسائٹی کو واپس دینے کے لیے زیادہ آمدنی حاصل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مارکیٹنگ منیجرز نے کمپنی کو ٹیم کی ترقی اور ٹیم میٹنگز کے نقاد کے لیے تین دن کی سپورٹ اور فلائی سرگرمیوں کے لیے درخواست دی ہے ایونڈ کے دوران ایک نیا ایونٹ آ چکا ہے اس کے دوران ڈیٹھ سو یو ایس ڈیٹی جمع کریں اور اس کے بعد آپ کو پندرہ یو ایس ڈیٹی پلس ڈیٹھ سو واؤچرز ملیں گے اور واؤچر کے لیے درخواست دینے کے لیے ایونڈ کے دوران ٹو تھاٹی فور یو ایس ڈیٹی اگر ج ملیں گے اسی طرح اگر آپ چار سو بارہ یو ایس ڈیٹی جمع کرتے ہیں تو چالیس یو ایس ڈیٹی ملیں گے اور اس کے ساتھ چار سو واؤچرز ملیں گے اسی طرح اور بھی اپ ڈیٹ ہے یہ آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں آہ آہ اوفیشال جوین کی سائٹ اس میں بھی جا کے لیکن ابھی اذا اپ ڈیٹ ہی ہے کہ ایک مہینہ آپ بے دڑک ہو کے کام کر سکتے ہیں وہ زبردست زاری ہے جوائے آپ بھی ارن کریں اور لوگوں کو بھی ارن کرنے کا موقع دیں اچھا تو اس ا جا سکتا ہے یہاں پر انہوں نے بتایا کہ آپ فید ان ٹکٹ کی خریداری کے پائن سے زیادہ بنیادی کام مکمل کر کے شرکت کر سکتے ہیں شرکت کا طریقہ آپ ایونٹ کے دوران متعلقہ رقم جمع کرنے کے لیے مارکٹنگ منیجر سے رابطہ کر سکتے ہیں ایونٹ کی تاریخ جو بتائی کی ہے وہ بارہ اپریل سے لے کے چودہ اپریل تک ہے اور یہ سرگرمی مارکٹنگ منیجر کے لیے ایک فلائی سرگرمی ہے تاکہ ٹکٹ کی خریداری کے مزید کاموں اور ٹیم کی ترقی کو فعال طور پر مکمل کرنے کی ایجنٹ ٹیم کی مدد کی جا سکے اور ایک اور چیز یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اگر آپ کی سیم آئی پی ہوگی تو اس کو یہاں پر بین کر دیا جائے گا کمپنی کی طرف سے بتایا کہ ڈپوزٹ کی ایک ہی رقم کا بار بار دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اور ایک ہی آئی پی کو غلط سمجھا جاتا ہے اس ایونڈ کو نجی طور پر مارکٹنگ منیجر ایرون نے سپونسر کیا ہے اور حتمی تشریح کا حق بھی مسٹر ایرون کے پاس ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ساری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بلسر خیار رکھی گا اللہ حافظ